نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ گجندر راچپور آپ دیکھ رہے ہیں بیویم نیوچ سواگت ہے آپ کا بیویم نیوچ کے خاص کارکرام صاحب سنلو فریاد میں انتود ہے یوجنا کی بات کرنے والی حرانہ سرکار میں آج بھی فردہ وات کی پرثلا بیدان سباہ کا ایک انتیم گاؤں لتی پور ایسا بھی ہے جس میں آجادی کے ستر سال بیچ جانے کے بعد بھی گاؤں بنجاروں کی جندگی جینے کو مجبور ہے یہ گاؤں جگمگ یوجنا کے انترکت تو آتا ہے مگر ابھی تک گاؤں میں ایک بھی بجلی کا کھمبا نہیں ہے ستر کے دسک میں بسے گاؤں کے راستے کچھے ہیں گاؤں میں ایک دو پکے مکانوں کو چھوڑ کر سبھی مکان کچھے گھاس پونس کے بنے ہوئے ہیں گاؤں میں نہ اسکول ہے نہ کوئی آگنواری اتنا ہی نہیں گاؤں میں دور دور تک کوئی بھی سواستہ کے اندر بھی نہیں ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کا کسی سرکار میں دستہ بھیج میں جنمبا ملتیو کا کوئی رکورد تک نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں سے روبرو کروانا چاہ رہے ہیں جو کی آج 21 سدی اور سن 2018 کا ایک ایسا گاؤں ہے جو آج کئی سرکار کی جو مہم چل رہی ہیں ان سے ونچت ہے یہ راستہ ہے میرے پیچھے جو اس گاؤں کے لیے جاتا ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو راستہ ہے گاؤں کے لیے جا رہا ہے اس کی حالت ایسی ہے تو وہ گاؤں کیسا ہوگا تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں ایک ایسے گاؤں سے جو سرکار کی ساری مہموں سے ونچت ہے تو چلیے اس گاؤں کی اور آج ہمارے سمجھات آتا موکیس راجپوت اور سہوگی مونو پانچار ایک ایسے اچھوٹے گاؤں کو چھونے پہنچے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا ستر کے دسک میں بسا گاؤں لتیپور دیس میں ہرانہ نمبر ون کی دعائی دینے والے ہرانہ پردیس کا ہی ایک گاؤں ہے جو کی آجادی کے ستر سال بعد بھی کلامی کی جندگی جی رہا ہے گاؤں کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیسویں صدی میں نہیں بلکہ انیسویں صدی میں باپس پہنچ گئے ہوں لتیپور گاؤں بلہگر سہر سے قریب بیس کلومیٹر دور پرتلا بیدان سوا کا انتیم گاؤں ہے گاؤں میں پرویس کرنے کے لیے کی طرح نظر آتا ہے کیونکہ گاؤں میں ایک دو پکے مکانوں کو چھوڑ کر باقی سبھی مکان کچھے گھاس پونس کے بنے ہوئے ہیں جن میں کوئی بھی بنیادی سبدائیں نہیں ہیں ہم پہنچ چکے ہیں اس گاؤں میں جو گاؤں سرکار کے ہر موہیم سے ونچیت ہے اب تک اس گاؤں کا نام ہے لتیپور لتیپور خادر یہ ہریانے کی سیما میں ہے پر اس گاؤں میں سرکار کا کوئی بھی کوئی بھی موہیم یہاں پر دم توڑتی ہی نظر آ رہی ہے اس گاؤں میں نہ بجلی ہے نہ گھر مکان نہ پانی کی ویبستہ نہ سڑک کی ویبستہ یہ ایسا گاؤں ہیں اور اس گاؤں کا پہلا پہلو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے وہ گھر جہاں پر ایک گھر میں قریباً آٹھ آٹھ نو نو لوگ رہتے ہیں اور گرمی ہو یا سردی ہو وہ انہی گھروں میں جیون اپنا بیعاپن کر رہے ہیں آخر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیسے اپنا جیون کارگ رہے ہوں گے اتنا ہی نہیں اور بھی کئی گھر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے آخر گاؤں کے لوگ یہاں کتنے پریسان ہیں تو آئیے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس گاؤں کی ایک عجیب و غریب کہانی گاؤں میں آج بھی ٹریکٹر اور بائیک کی بینٹری سے موبائل فون چارج کیا جاتے ہیں تو وہیں منورنجن کی بات تو دور کی ہے کیونکہ گاؤں جگمگ یوجنہ کے تحت کاغجوں میں تو آتا ہے مگر دھراتل پر گاؤں میں بجلی کا ایک بھی کھمبہ موجود نہیں ہے گاؤں ابھی بھی انیسمی صدی کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا رہتا ہے گاؤں کے گرامیڑوں کی مانتوں گاؤں ہریانہ میں ہونے کے بعد بھی مولو سبداؤں کے لیے ترس رہا ہے گاؤں ہریانہ اور اترپردیس شیما پر بسا ہوا ہے سائد اسی لئے سرکار کی کوئی یوجنہ ان کے گاؤں تک نہیں پہنچتی ہے گاؤں میں دیس کا بھوش سے کہے جانے والے نو نحالوں کو بھی اترپردیس کے سہروں میں سچا گرینڈ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی بھی پارٹ سالہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں ہریانہ میں ہونے کے بابجود بھی انہیں ہر جن بنیادی سبداؤں کے لیے اترپردیس ہی جانا پڑتا ہے گاؤں میں کوئی بھی سواستے کے اندر تک موجود نہیں ہے یہ ہریانہ کا لتیپور گاؤں جو سرکار کی انتودہ یوجنہ کے سائد انترگت نہیں آتا ہے اسی لئے تو آج بھی ایک ایک سبدہ کے لیے ترس رہا ہے کیا کہنا ہے گرامیڈ ہوگا آئیے بتاتے ہیں کونسا گاؤں ہے یہ لتیپور ہے ہریانہ کیسے جیون کو یہاں کارتے ہو کس طریقی کی سبدہ ہے ہاں ہر طریقہ کی راستہ کی بیجلی کی کوئی بیستہ نہیں ہے بہت پریسان ہے کون رات کو بیمار ہو جائے پریسانی ہو جائے کہ اسی ڈوکٹر کی نہیں پچھا پاتے ہیں بہت پریسان ہے ایک دوسری بات ہے یہ جو یہاں سویدہ ہونی چاہی ہے مرتو پروان پتر ہمارا کہیں نہیں بنتا جو مر جاتا ہے جنم استیتی نہیں ہے اور یہاں کسی ہسپیٹل میں ہمارا کوئی نام درجی نہیں کس طریقے سے جیون کارت رہے ہیں آپ لوگ نہ یہاں مکان ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی سڑک سویدہ کچھ نہیں ہے تو پھر کیسے کر رہے ہو بہت پریسان ہے بہت پریسانی سے ہی گجارہ کر رہے ہیں محنت مجوری سے بس یہ رہنے کی جگہ مانو ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں سرکار کہتی ہے ہریانہ نمبر بن ہے کیا مانتے ہیں کچھ نہیں ہمارے لیے تو دیکھو کوئی نمبر بن نہیں ہے جب ہم پریسان کیا کوئی آپ بوٹ ڈالتے ہیں جب بوٹ ڈالتے ہیں جب تو سب کہہ جاتے ہیں جی کہ آپ کے بجلی پہنچ جائے گی آپ کے راستے بن جائیں گے اور جب بننے کے بعد کوئی آتا ہی نہیں ہے جب کی سرکار کے دعوے ہیں کہ ہریانہ کے ایک آخری گام تک ان کی ہر ایک محیم پہنچے گی تو کیا یہاں کوئی محیم پہنچے سرکار کی کوچھ نہیں آج تک کوئی کسی پرکار کے نہیں پہنچے یہی رہتے ہیں آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں گھر مکان بنے ہوئے ہیں نہ بنے ہوئے بجلی بجلی کیسے نہ بجلی نہ کچھ ہے ڈیاری کر کے کھاویں اور کیا تو کوئی سو بیدہ نہیں یہاں پہ کس طریقے سے جیوان کاٹ رہے ہو آپ اپنے ایسے مجوری سے کاٹ رہے ہیں اور کیا اتنی زیادہ گرمی ہے گرمی میں کس طریقے سے کرتے ہو کس طریقے سے رہتے ہو ایسے رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہو اکتابری جی کون سے گاؤں میں رہتے ہو لاتیق پور حریانہ حریانہ میں رہتے ہو ہاں کیا کہ سو بیدہ گاؤں میں کیا کچھ نہیں ہے یہاں سن ستر میں ہم آئے تو نہ تو کوئی سکول ہے نہ پککا روڑ ہے نہ کوئی نل ہے جو کسی طرح کا کوئی سادھن نہیں سرکار جو ادھر ادھر دیتی ادھر 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 رکھ رہتی ہمیں ہمارے پاس کوئی نہیں پوچھتی کوئی چی جو کی ہمارے لائک ہے ہمیں سڑک چاہیے بجلی چاہیے سکول چاہیے سکول چاہیے آنگانواری چاہیے گرام پنچاید چاہیے ہمیں پنچاید گار چاہیے ہمیں جو کی ہمیں نہیں اس چیل سے آنگ ہمیں کوئی نہیں ملتا آپ نے پڑھائی کیے نہیں کیوں کون سا گاؤں ہے لتی پور ہریانے میں تو سکول نہیں ہے تو بچے پڑھتے نہیں سارے سارے جیسے ہی رہتے بجلی بجلی کی سبتہ گیس کوئی سبتہ گاؤں کے اندر یا نہیں ہے تو کیسے آپ لوگ جیوان کٹ رہے ہیں سرکار دعویٰ کرتی ہے بیٹی پڑھ بیٹی بچ تو کیا یہ گاؤں ہے اس طریقے سے سرکار کی کوئی مہم پہنچ ہے لتی پور خادر لتی پور خادر ہے یہاں پر کوئی ابھی تک سن کو کترہ ٹائم ہو گیا تین سال ہو گئے دو مہینے پہلے آئی تھے دو مہینے پہلے کیا کہ گئے ہیں تمہارے جتنا بھی اپنا تمہارا کام ہے جو لائٹ کا سب کچھ گیا تھا میں کر جاؤ کر دوں گا دو تین تمہارا کام ہے لائٹ کا اور اس کے بات ہم نے لائٹ کے مارے پھون کیا تھا ہم نے اس کے پاس سر اس نے بولا تھا بھئی کہ میں تمہار نو کر لگ رہا ہوں گاب کٹانگ وہ بات کہنے لگا ہمار سے بہت کچھ بہت سب بہت لائٹ نہ دوں گا وہ سکروں گا وہ ہمارے نو کر لگ رہا ہوں تم منتری لگ رہے ہو ایسے کہہ رہا تھا اس طریقے سے کہہ اتنی بات پوچھنے پر بھی تم کون ہو ایسے کہہ رہا ہمارے ٹھیک ایسا فون کاٹ دیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس گاؤں کی سمجھ مک منتری کے سنگیان میں ملاقات کی تھی جنہوں نے ادھکاریوں کی ڈوٹی لگائی تھی مگر ابھی تک کوئی بھی ادھکاری گاؤں کی سود لینے نہیں پہنچا ہے گاؤں میں کوئی بھی جن سبدہ نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو کسی بھی سرکاری کاغجو میں جنم ملتیو کا ریکارڈ تک نہیں ہے وہ کوش کر رہے ہیں کہ گاؤں کو سبدہ دے سکے اگر نہیں دے پائے تو وہ اپنے آپ کو سرپنچ کے قابل نہیں سمجھیں گے سوژنہ کے تحت کچھ مکان بنے ہیں اس سکیم کو چھوڑ کر کے ایک دو کنیکشن پردان منتری جی نے اجوالا کے تحت ایک دو کنیکشن ہو ملے یہاں پر اس کے علاوہ آج تک آج آج تک یہ گاؤں گولامی کی جنگی جی رہا ہے آج تک یہاں پر کوئی ویقاس کارے نہیں ہوا اور کافی کوش ہم نے کی ہے ویقاس کرانے کی لیکن اس مہین میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے کیا رہتی ہے کہ پھر ساسن کوئی اس میں سہی یوگ نہیں کرتا کیونکہ یہ گاؤ ہمارے گاؤ سے دور یہ اس گاؤ کی وہ لگو چار کلومیٹر اور آنے جانے کا سراشتہ جمنا پانڈ کرنے کے لئے پینٹون پل ہے اس کے آگے سارا کچھا راستہ ہے اور کچھا راستہ بھی اتنا خراب ہے کہ اس میں بائیک بھی مشکل نکلتی ہے گاڑی کی جانت بات ہے اس وجہ سے پھر اور سی ایم صاحب کے ساتھ یہاں سے بیمبر بھی تھے لطی پر گاؤں سے پیارا سنگ جی وہ میرے ساتھ تھے سی ایم صاحب سے ہماری فیس ٹو فیس بات ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے اپنی ساری ڈیمانڈیں سی ایم صاحب کو لکھ کر دی تھی اور سی ایم صاحب نا ہی کوئی سکول ہے نا ہی کوئی آگنواڑی ہے ایک سب سے بڑا جو کام ہے یہاں پر جنم میردیو کا ریکارڈ بھی نہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جنم میردیو کا ریکارڈ تو ہر جگہ ہونا چاہیے اور یہ ہریانہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی اتنی سویدھاؤں سے ونجت ہے تو میں تو اس گام کو بہت ابھاگا مانوں گا اور اپنے کو بھی ابھاگا مانوں گا کہ اس گام کا روکاس میں نے نہیں کرایا تو میں اپنے آپ کو سرپنج ماننے کے اگدار نہیں ہوں کہ میں اس گام پہنچے آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے گاؤں کی در دسا کے بارے میں چھتر کے بدھائک کیکچن سرما سے بات کی گئی تو انہوں نے خود سوکوار کیا کہ گاؤں میں کوئی بھی سبدہ نہیں ہے مگر پہلے ایسے بدھائک ہیں جو اس گاؤں میں گئے تھے اس سے پہلے کوئی بھی بدھائک آج تک آبھاگ گاؤں لتی پر میں نہیں پہنچ انہوں نے گاؤں کے پکاس کے لیے کچھ گرانٹ پاس کروائی ہے امید ہے کہ جلد گاؤں کی دسا اور دسا دونوں سدھ پہلا بدھائک تھا جو اس گاؤں میں گیا تھا آج تک کوئی پولٹیکل آدم گیا ہی نہیں وہاں پریشانی ہے بلکل جنرل ہے اور دیرے دیرے کاروائی راستے کی سمجھ بہت جیدہ ہے وہاں پر کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی بھی لوگ کسی مریج کو بھی سمبھات آتا مکیس راجپور اور سہہوگی مونو پانچال بی بی نیوز کے لیے خاص رپورٹ تو یہ تھا پرثلا بی دانسوا چھتر کا آخری گاؤں لتی پور خادر جس میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ کس طریقے سے جیون کٹ رہے ہیں وہ ایک اچم بھری بات ہے کیونکہ اس گاؤں کے اندر نہ ہی پانی کی بی بجلی کی نہ ہی سڑک کی نہ سکول اور نہ کوئی سواشت کے اندر ایسے میں آپ خود انداز لگا سکتے ہیں کہ نجر نجر کرے اور اس گاؤں کا وکاس کرے اپنے سیوگی مونو پانچال کے ساتھ میں مکیش راجپوت بی بی نیوز فرید بی بی نیوز کے خاص کارکرم صاحب سنلو فریاد میں آج بس اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات ایک اور نئے کارکرم کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکر